تیگ ٹی وی اپٹیٹس یو آباوٹ کرونا سیچویشن ان کینیڈا اور اراؤنڈ دہ گلوپ ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو انلی ایڈ ٹی وی کنیڈین صحبے اونٹیریو میں مشکل حالات میں خدمان سر انجام دینے والے پیرا میڈکس کو ایوارڈ دیے چائیں گے وزیر سہت پیرا میڈکس میں ایوارڈ تقسیم کریں گی حکام کا کہنا ہے کہ اس سے پرنٹ لائنرز کی حوصلہ افسائی ہوگی کینیڈا بھر میں کورونا کے بعد تیزی سے جاری ہے مریضوں کے مشمیت عداد 13,68,106 تک جا پہنچی حالاکتیں 25,361 ہو گئی کینیڈا میں شہریوں کو روزگار سے متعلق تشفیش لاحق ہو گئی 62 فیصد شہری وبا کے بعد روزگار سے متعلق تشفیش میں مقتلا 42 فیصد کا ملازمت چھوڑنے یا تبدیل کرنے پر ہور جون میں کچھ سکولوں میں طالب علیم واپس آ سکتے ہیں اورنٹیریو کی وزیر صحت کا کہنا ہے کہ حتمی فیصلہ چیف میڈیکل آفیسر کریں گے اس بات کو یقینی برانا ہوگا کہ سکولوں کو کھولنا محفوظ ہے کلیفورنیا میں ریلوے ملازم نے فارنگ کر کے آٹھ ساتھیوں کو قتل کر دیا پولس کا کہنا ہے کہ جائے وکوہ سے ایک بنگ نمات دھما کا قیس آلہ بھی ملا ہے حملہ آور کی تشدید کاروائی کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی امریکہ کا فلسطین کے لیے 360 ملین ڈالر امداد کا اعلان 75 ملین ڈالر فلسطین کی عوام کے لیے مختص کیے گئے ہیں تشدد کے تدارک کے لیے 10 ملین ڈالر رکھے گئے ہیں کورونا وارث سے دنیا میں امواد کی تعداد 35 لاکھ سے بڑھ گئی متاثر ہونے والوں کی مچمی تعداد 16 کروڑ 90 لاکھ سے تجاوز کر گئی سے احتیاب ہونے والوں کی تعداد 15 کروڑ 7 لاکھ 9 ہزار سے زائد ہو گئی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور صاف آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈین صوبے اونٹیریو میں پیرامیڈکس کو شاندار بہادری کا مظاہرہ کرنے پر صوبے کے آلہ اعزازات سے نوازہ جائے گا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈین صوبے اونٹیریو میں پیرامیڈکس کو شاندار بہادری کا مظاہرہ کرنے پر صوبے کے آلہ اعزازات سے نوازہ جائے گا صوبے کی ڈپٹی پریمیر اور وزیر سہت کرسٹین ایلیٹ پیرامیڈکس کو بہادری کے لیے آنٹیریو ایوارڈ پیش کریں گی جنہوں نے خطرے کا سامنا کرتے ہوئے غیر معمولی بہادری اور غیر معمولی جررت کے انفرادی کام انجام دیئے اس تقریب میں 2019 اور 2020 ایوارڈ کے وصول کنندگان کو اعزاز حاصل ہوگا دوسری جانب کینیڈا اور آنٹیریو کی حکومت نے گریٹر ٹرونٹو ایریا میں چینی کلچر سینٹر کی بہتری کے لیے سرمایہ کاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے حکومت کی جانب سے جاری پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ کینیڈین اپنے اہل خانہ سمیت اپنی زندگیوں میں کرونا وائرس سے اثرات محسوس کر رہے ہیں کینیڈا اور آنٹیریو ایک ساتھ مل کر وبائی امراض کے اثرات کو کم کرنے صحت اور حفاظت کو یقینی بنانے کاروباروں کی تعمیر نو اور ملازمت تخلیق نمو اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہے ہیں کینیڈا کے آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ چھبیس ہزار پینتالیس تک جا پہنچی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد تیرہ لاکھ اٹھ سٹھ ہزار ایک سو چھے تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں پچیس ہزار تین سو ایک سٹھ ہو گئیں جبکہ بارہ لاکھ ستانوے ہزار ناؤ سو ساتھ افراد سہتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ چھبیس ہزار پینتالیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد آٹھ ہزار چھے سو اٹھتر ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں جہاں کرونا وائرس کے مجموع کیسز کی تعداد تین لاکھ اٹھ سٹھ ہزار چار سو تریسٹھ ہیں جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد گیارہ ہزار ایک سو پانچ تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں کیسز کی تعداد دو لاکھ سے تجاوز کر گئی صوبے میں دو لاکھ پچیس ہزار چار سو چوبیس افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو ہزار ایک سو اٹھانوے افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد ایک لاکھ بیالیس ہزار آٹھ سو چھے آسی تک جاو پہنچی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار چھے سو تیراسی ہے کینیڈا میں اکثر شہریوں کی جانب سے کرونا وائرس کے بعد روزگار سے متعلق تشفیش کا اظہار کیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا میں اکثر شہریوں کی جانب سے کرونا وائرس کے بعد روزگار سے متعلق تشفیش کا اظہار کیا گیا ہے کینیڈا میں ملازمت دلوانے والی ایک ایجنسی رابرٹ ہاف کے سروے کے مطابق 62% شہریوں کا کہنا ہے کہ وبا نے انہیں کریئر کی ترقی اور تنخواہ میں اضافے پر تشفیش میں مبتلا کیا ہے اسی سروے میں پتا چلا ہے کہ آجروں کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ ان کے کارکنوں کی ملازمت محفوظ ہے ورنہ وبا کی بے یقینی کی کیفیت میں انہیں بڑے پیمانے پر ملازمتوں میں کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایجنسی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ عملے کی ملازمت برقرار رکھنے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے اگر ملازمین اس طرح محسوس کر رہے ہیں تو تنظیموں کو واقعیتاً ایک منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ عملے میں کمی پیداواری مقدار کو درہم برہم کر سکتی ہے حوصلے پست کر سکتی ہے اور بالاخر کاروباری نمو میں بھی تاخیر کر سکتی ہے کینیڈا میں ایک اور سروے میں بتایا گیا ہے کہ کینیڈا کے بیالس فیصد ملازمین کا کہنا ہے کہ وہ اگلے سال میں اپنی ملازمت یا پورے کریئر کو تبدیل کرنے پر غور کر رہے ہیں کنیڈین صوبے اونٹیریو کی وزیر صحت کا کہنا ہے کہ صوبے کے چیف میڈیکل آفیسر آف ہیلتھ طالب علموں کو کلاس روم میں لوٹتے ہوئے دیکھنے کے لیے بے تابع سے منتظر ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈین صوبے اونٹیریو کی وزیر صحت کرسٹین ایلٹ نے کہا کہ صوبے کے چیف میڈیکل آفیسر آف ہیلتھ ڈاکٹر ڈیویٹ ویلیمز طالب علموں کو کلاس روم میں لوٹتے ہوئے دیکھنے کے لیے بے تابع سے منتظر ہیں یہ یقینی طور پر ممکن ہے کہ جون میں کچھ علاقوں میں اسکول دوبارہ کھولے جا سکیں لیکن اس بات کا حتمی فیصلہ ویلیمز کریں گے ایک انٹرویو کے دوران ان کا کہنا تھا کہ میں جانتی ہوں وزیر تعلیم سٹیفن لیچے اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ طلبہ کا مناسب وقت پر اسکول واپس آنا محفوظ رہے ایلٹ کا بیان ڈاکٹروں کے گروپ کی جانب سے ایک کھلے خط کے جواب میں سامنے آیا ہے جس میں لکھا گیا تھا کہ اسکولوں کو طویل عرصے تک بند کرنے سے بچوں کا شدید نقصان ہوگا اس سے قبل ایک پریس کانفرنس میں ڈاکٹر ڈیویٹ ویلیمز نے یہ تجویز دی تھی اکتیس مئی کے بعد کچھ اسکول دوبارہ کھولے جا سکیں گے اور اسے اسکول کھولنے کے لیے مناسب وقت قرار دیا گیا واضح ہے کہ اپریل کے آغاز میں انٹریو کے تمام اسکولوں کو ریموٹ لرننگ یعنی فاصلاتی تعلیم دینے کی ہدایت کی گئی تھی تعلیمی سال اختتام کے قریب ہے امریکی ریاست کلیفونیا میں ایک شخص نے اندھا دھن فائرنگ کر کے اپنے آٹھ ساتھیوں کو ہلاک کر دیا اس کے بعد حملہ آور بھی مارا گیا ہے وزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ساندھ ہوزے کے علاقے میں ریلوے مرکز میں ایک جز وقتی ملازم نے اندھا دھن فائرنگ کر کے اپنے آٹھ ساتھیوں کو ہلاک کر دیا ہے اس کے بعد حملہ آور بھی مارا گیا ہے سانتا کلارا ویلی ٹرانسپورٹیشن اتھارٹی میں لائٹ ریل سے وابستہ یارڈ میں یہ واقعہ پیش آیا جس کی وجوہات اب تک سامنے نہ آسکیں ہیں تاہم نیوز کانفرنس میں سانتا کلارا کانٹی کے پولیس افسر ریسل جیویس نے بتایا کہ انہیں جائے وقوا سے ایک بم نمہ دھما کا خیص آلہ بھی ملا ہے لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ حملہ آور کیسے مرا تاہم انہوں نے حملہ آور کے مرنے کی تصدیق ضرور کی ہے شہر کے ائرپورٹ کے پاس ہی ریل میں مرکز واقعہ ہے اور پولیس کے مطابق مرنے والے نو افراد ایک ہی جگہ کام کر رہے تھے جبکہ حملہ آور غالباً یہاں ٹھیکے پر کام کر رہا تھا یا جز وقتی ملازم تھا اس کی عمر ستاون برس بتائی گئی ہے اور شناک سیموئی کیسٹی کے نام سے ہوئی ہے لیکن اب بھی حملہ آور کی شدید کاروائی کی وجہ معلوم نہ ہو سکی فائرنگ کے وقت تمام ملازمین ایک ریل گاڑی پر کام میں مصروف تھے اور اسی دوران حملہ آور نے ان پر اندھا دھن فائرنگ کر دی اس دوران معلوم ہوگا کہ حملہ آور کے قریبی واقعہ گھر میں بھی آگ لگی ہے جس پر قابو پایا گیا اور کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہ مل سکی امریکہ نے فلسطین کے لیے تین سو ساٹھ ملین ڈالر امداد کا اعلان کیا ہے ارتیس ملین ڈالر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر غزہ اور مغربی پٹی کو مہیا کیے جائیں گے مزید تفصیلات اس ڈپورٹ میں امریکہ نے فلسطین کے لیے تین سو ساٹھ ملین ڈالر امداد کا اعلان کیا ہے ارتیس ملین ڈالر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر غزہ اور مغربی پٹی کو مہیا کیے جائیں گے امریکی محکمہ خارجہ اور یو ایڈ کے تحت 75 ملین ڈالر فلسطینی عوام کے لیے مختص کیے گئے ہیں خطے میں تشدد کے تدارک کے لیے بھی 10 ملین ڈالر رکھے جائیں گے بھارت میں کورونا سے متاثر افراد کی تعداد 2 کروڑ 73 لاکھ 63 ہزار سے زائد ہے اور 3 لاکھ 15263 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں عالمی وبا کرونا وائرس کے سبب دنیا میں متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد 16 کروڑ 90 لاکھ 87 ہزار سے تجاوز کر گئی جبکہ 35 لاکھ 12406 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں دنیا بھر میں کرونا سے سہتیاب ہونے والوں کی تعداد 15 کروڑ 7 لاکھ 9 ہزار سے زائد اور پال کیسز کی تعداد 1 کروڑ 48 لاکھ 65 ہزار سے زائد ہے امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 6 لاکھ 6189 تک پہنچ گئی ہے جبکہ 3 کروڑ 49 لاکھ 71 ہزار سے زائد متاثر ہیں بھارت میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 2 کروڑ 73 لاکھ 66 ہزار سے زائد ہے اور 3 لاکھ 15263 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں برازیل میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1 کروڑ 62 لاکھ 75 ہزار سے زائد ہو گئی ہے اور 4 لاکھ 54 ہزار سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں سعودی عرب میں چار لاکھ چوالیس ہزار سات سو اسی افراد متاثر اور سات ہزار دو سو پچانبے افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں ترکی میں باون لاکھ بارہ ہزار افراد کرونا سے متاثر اور چھالیس لاکھ سات سو ستاسی ہلاک ہو چکے ہیں روس میں پچاس لاکھ چھبیس ہزار سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور رموات کی مجموعی تعداد ایک لاکھ انیس ہزار چھے سو ہے برطانیہ میں چوالیس لاکھ ستر ہزار سے زائد افراد کرونا سے متاثر ہیں اور ایک لاکھ ستائیس ہزار سات سو ارتالی سمبات ہو چکی ہیں ٹاک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹاک 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 ٹ